بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بل بل کو پھول بس پروانے کو چرار بل بل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا اس کا رسول بس اور صحابہ کی پسند کو اپنی پسند رکھا کر ورنہ زبا اپنی بند رکھا کر گر چاہتا ہے زمانے میں دوسر فرازی تو عظمت صحابہ کا جھنڈا بلند رکھا کر انہی جملوں کے ساتھ خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا لطیف اللہ شاکر صاحب ممائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو فرمائیں محترم جناب حضرت مولانا لطیف اللہ شاکر صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قرآن و سنت قرآن و سنت اسلام انشاءاللہ قرآن صاحب دا خطاب جاندار ہوئے گا شاندار ہوئے گا ٹائم انہیں تھوڑا لانے تے پندرہ ٹھارہ منٹہ دا ٹائمیں سارا دوست نوجہ لاری نے ہم آگران بیٹھو ہے انشاءاللہ قرآن و سنیاہیں اسلام علیکم رب اسلام علیکم رب المعبود المسجود الموجود الغدود بالحق المطلوب لكل خلق بالحق نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان منہو سید الورا و اصعد الورا و اجود الورا و اجدر و انبر الورا و اشرف الورا و سیدنا و سریدنا و رحیمنا و خليلنا و امیننا محمدنا محمد محمد عبد و رسول اما بعد فان خیر الہدیس کتاب الله و خیر الہدی هدی محمد و شر الہمور مہدساتها فان كل مہدسة بدعا و كل بدعة زلالة و كل غلالة في النار قل اللہ تبارک و تعالى فالقرآن العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتا الله بقلب سليم سبحان ربک رب العزة اما یسفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین محبت لے دیائیے جناب کاری سعید مسحب دی زکاولہ سحب دی اللہ تعالی انہ نے عمر دراز فرمائے اللہ تعالی انہ نے علم چی برکت تا فرمائے انہ نے برکت تا فرمائے میں نو پدرہ منٹ ملن میں صرف موڈ بن کے طور دندہ پر ہوں پدرہ منٹ جب موڈ بننا تے میری اپیل ہی ہے پہ تھوڑے جیہ انہیماک نال توجہ نال خلوص نیت نال اگر سمجھن بھی کوشش کرے سو تو انشاءاللہ اے مد بدھویا ستھایا ویسی نقصان چندھو سی توڑے ساڑے وجود اندر جڑے چھوٹا جیا اندر لو تھڑے دل لائے میں اٹھو کتوانو مڈ بن کے دندہ پیان کے اے جڑا دل ہے نا انسان دے وجود دے اندر اے دراصل ایو انسان ہے بہر اللہ جڑا ساڑا دھانچ ہے آزا جڑے میں اے اے دے خدمت گزارے اے دتا بے دار ہن ریایے بادشاہ ساڑا دل اے دل بادشاہ ہی ہو جی ہے کہ اللہ تعالی دے ہاں بندے دے قروع قریب ہوندہ ذریعہ بھی یو دل ہی نے اللہ تو دور ہوندہ ذریعہ بھی یو دل ہی نے آج دے معاشرتی ماحول اور دین دا جڑا ماحول ہے فرقہ واریت ہے گروہ بندی ہے دھڑے بندی ہے ہر شخص دے دل دے اندر تزبزب ہے او دی وجہ کی ایتھائی کھلوتی نے دل نہیں ہے میرا خیال ہے اس دے سب اتفاق کرے سن جتھو توڑی میری یہ دعویٰ تو ایسی دل اگر ٹھیک ہوئے تندرست ہوئے صحیح مانچ ایدی اصلاح ہوئے تا اے دل ایو جی چیز ہے کہ اللہ اگر پسند کر لوے تا اس دل دے ہوتے وحیِ الٰہیہ نازل کر دیتا ہے اگر اللہ دا شہرے تا دل دی پوزیشن ویڈ کے اس انسان دی اللہ بربادی دے فیصلے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے امام دی دولت نصیب فرمائے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے فرمائے اگر وہ دل ٹھیک ریا تا پھر پورا وجود انسان دا ٹھیک رہتا ہے اگر دل بیمار ہوئے تا پورا وجود بیمار ہو جانتا ہے واقعی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا بیان جڑا ہے سونے دے پانی نہ لکھانے دے قابل دل اگر بیمار ہوئے تا پھر پورا وجود بیمار ہوندہ ہے لیکن شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر جتنا طرح سا مطالعہ کیتا ہے اتھوئے نظر آنتا ہے کہ انسان دا چھڑا وجود بیمار نہیں ہوندہ دل اگر بیمار ہو جائے تو وجود نال نال پورا معاشرہ بیمار ہو جائے دل بیمار ہو جائے بیماری لگ جائے زنگ لگ جائے پتھر ہو جائے سیاہ ہو جائے بگڑ جائے تو پھر اُدھے اثرات وجود تی ہوندہ معاشرہ تی ہوندہ معیشہ تی ہوندہ سیاست تی ہوندہ حتیٰ کہ اُدھے تلاوت تے ریاضہ تے صداقت تے امانت تے عدت تے مدت تے خلوت تے تلات تے اُدھے خوشی تے اُدھے غمی تے اُدھے سبزی تے اُدھے فسلہ تے اُدھے پانی تے اُدھے ہر اگر دے اندر دل دی بیماری اتنی بری بیماری ہے کہ انسان دے ہنگر دے اندر سرائط کر کے پھر اُدھے معاشرہ دوں اپنی لپیٹ چلیں دیئے جتو معاشرہ اُدھے لپیٹ چاہ جائے پھر پورا ملک اُدھے لپیٹ چاہ جائے اے کوئی چھوٹی جئی گل نہیں دل دی بیماری جڑی ہے اُسنو اُسا دور کرنا ہے اُسا لنگ گئے ہیں زہری بیماری دے دور کرنگے مُڈ جڑا ہے اُو تا دل اگر بیمار ہو جائے تا پھر اُدھے اثرات جڑن اُو مرتب ہوندے گھرہ تے مرتب ہوندے اولاد تے مرتب ہوندے ماپیوں تے مرتب ہوندے استادہ تے مرتب ہوندے چکہ تے قبیلیاں تے مرتب ہوندے اثر روکتا ہی اُدھے لنا خلوتا ہے جڑے لوگ نوں آج بندہ سمجھ نہیں سکتا پہ اس دل نالی بیماری دو اگر خلو سے دل نال صاف کرنگی تے اصلاح کرنگی اگر آج بھی انسان پوشش کرے اللہ تعالیٰ تا پہلے انتظار کھلوتا ہوں گا کہ اے انسان میرا صحیح بڑھونگی تمہیں دے پچھلے کھاتے پچھلے علم میں ہی سارے پورے کر دے تو میرا خیال ہے اس مقتصر وقت دے اندر میں چھوٹا جیا ہی ہے کہ نسخہ تا ہوگی نا جنے اندر تمہید بھی ہو سی تے انشاءاللہ باڑی اسلام بھی ہو سی موڑ بھی مائی سی دل اگر بیمار ہو گیا ہے او دا کیا طریقہ ہے کیا علاج ہے اللہ نے علاج بھی دیتا ہے طریقہ بھی دیسے ہے کیا طریقہ اس حال دے اندر بھی اگر اسے دا دل بٹھر ہو گیا ہے سخت ہو گیا ہے سیاہ ہو گیا ہے تو کوئی کہا نہیں انسان ہی خدا دا پتلا وقتی انسان کو ہو جانے دی مگر اس دا علاج کرے علاج کرے سی انشاءاللہ او دے دل دی بھی اصلاح ہو اسیوں دے پورے وجود دی اصلاح ہوگی کرنا کے یہ کچھ کرنا ہے کہ تُو جتنا کچھ اپنے آپ نو سمجھےنا ہے جتنا کچھ سمجھےنا ہے چاہے تُو آپ نو عالم سمجھےنا ہے چودھری سمجھے نائے میعہ سمجھے نائے کارت کار سمجھے نائے طالب علم سمجھے نائے جو کچھ بھی سمجھے نائے ہکو نکتہ تے ہکو تری آنکھے اگر اوہ تُو عمل چا کرے پوری شریعت گواہ ہے چھڑا تو ارادتا چا کرے نا انشاءاللہ اللہ تیرے ہیک دفعہ تا پچھلے گدا سارے ماں خرماتے سے اور روکیڑ ہے علائی اِنَّ سَلَاتِ وَنُسُوْكِ وَمَحْيَا يَعْمَمَاتِ لِلَّهِ رب العالمین سبحان اللہ کیے کرنا ہے اپنے آپنو جھکا دے اپنے آپنو جھکا دے خبت کر لے جھکا لے اپنے آپنو اللہ وستے اللہ دے کے اپنے آپنو جھکاتے اللہ دی بات دے اپنے آپنو جھکا دے کیوں تیرا خالے کی تیرا رازے کی تیرا داد تا یہ بھشکل کچھ آئے آنکھ کی میں کر کے جھکا اِنَّ سَلَا تِي وَنُسُوْكِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِي لِللہِ عَا اے رَبِّ الْا عَالَمِينَ آخر میری نماز لِللہ میری قربانی لِللہ میری زندگی لِللہ میری موت لِللہ اللہ نے تچار دل کر کے صرف سمجھایا ہے انسانوں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلانکہ دا مفہوم بڑا وسیع ہے جڑا بندہ اسلام دے مددی عمل نماز والے دا تصور اللہ والا پیان کرندہ ہے تے نسبت اللہ والا پیان کرندہ ہے یہ دا مطلب ہویا اسلام دے اندر جڑا ہے نماز والا عمل اہمے پیاجے بندے دی نماز اللہ واسطے ہو گئی تباکی گیری شہ رہ گئی اثر آخنا تا مقصود ہے اللہ میری نماز ہے تا لِللہ میری نیاز ہے تا لِللہ میری تلاوت ہے تا لِللہ اللہ میرا ذکر فکر ہے تا لِللہ اللہ میری عبادت نیابت ایابت فقاہ صداقت بھی لِللہ اللہ میرا ذکر تے شکر تے فکر بھی لِللہ اللہ میرا غم تے دوک تے صبح بھی لِللہ اللہ میرا طوام کلام نظام بھی لِللہ اے میرا اللہ میری گفتار قردار رفتار بھی لِللہ اللہ میرا نظام طوام اعلان بیان انفہان بھی لِللہ اللہ میرا مرنا تے پرنا بھی لِللہ میرا یولو مال بھی لِللہ اللہ میرا طور و عدوار سیر و اسرار بھی لِللہ اللہ میرا غم تے حم تے دم بھی لِللہ میرا حبد تے ضبط تے ربد بھی لِللہ اللہ میرا جہرہ بھی لِللہ میرا سیرہ بھی لِللہ اللہ میرا جسو بھی لِللہ میری جان بھی لِللہ اللہ میری عزی تے میں کساری بھی لِللہ میری اینابت ایابت فقاہ تلابت نظارت بھی لِللہ اللہ میرا عدل تے وزن تے اصل وی للا اللہ میری موت وی للا میری حیاتی وی للا اللہ میں جیڑا کو جہاں تے میرے کنو جیڑا کو جی للا اللہ میری حیاتی وی للا رب العالمین اللہ دیا گینگ کر کے جھوکوان آخ اللہ میرے کنو جیڑی شہے مال ہے تا تیری امانت خسن ہے تا تیری امانت جوانی ہے تا تیری امانت علم ہے تا تیری امانت میرا جمال ہے تا تیری امانت میری اونا دے تا تیری امانت میں تا اپنے آپ نو رٹھوا نئی بڑھے دا میرے کنو تا قوت نئی زور نئی سکت نئی اے جتنا کج میں نو بڑھا یہی تیرا کمال ہے میں تا اپنی پیشانی چھکا منیتا تیرے اگے جھکا دیا پچھانا بھینکے بکھے ایک واری تاڑتا دے وے ایک واری دل لے جیتا یک کون تو تصور بٹھاوے تا صحیح جو اللہ میں کچھ نہیں میرا جو کچھ ہے للا توہیدی بچاوے سی عبادت نیابتی سب کچھ بچاوے سی جلے یہ تصور ہو بنیے کہ میرا سب کچھ کش ہے کہیں دے واسطے ہیں میرا بولنا کھانا پیونا چلنا سونا اٹھیونا سب کچھ کہیں دے واسطے ہیں جدہ یہ تصور آگیا آپوں دے بات آکھے اللہ جی میں میرے کنو سب کچھ تیرا ہے ان یہ میں چلنا ہے تا تیری بات دے پیچھے چلنا ہے میں کسے ہور دی بات دے پیچھے میرے اٹھے حق ہے تا تا اللہ دی زادہ حق زیادہ ہے میرے اٹھے محبت کرن دا حق ہے تا تا اللہ دی محبت کرن دا سب تو زیادہ حق ہے اس واسطے اللہ میں باتی تیری منہ ساں جھک سائیں تیرے ابو تول انشاءاللہ معاملہ سدھا ہوئی سی ان بات کے کی تی اللہ نے اللہ فرما دائے میرے سوڑے ہوں او من مونے ہوں میں تتوڑے وستے ایک لکھ جوی ہزار پہ ہم پر دے وچو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بغوث کیتا ہے اے سارا مجموعہ میں اللہ دی بات دا ہی نے میں اللہ دی بات دا مجموعہ محمد الرسول اللہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسُوَةٌ حَسَنَا اے اللہ دی بات ہے تی زہری طور تے ملوم ہندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہی تر اصل دل دی اسلام اگر بیماری لگ دے گئے تا اس بیماری دور ان یہی کر سکتے ہو کہ بندہ سب تو پہلے جھکے اللہ دی زات دے اکیت جھک کے وکھا میں او دے اثرات او دے وجود دے نظر آمنے چاہیدن او دے قول و فریل دے اللہ دے جھکن دے اثرات نظر آمنے چاہیدن او دی شادی دے ہمی دے اثرات جھکن دے نظر آمنے چاہیدن او دے سمانتے اثرات نظر آمنے چاہیدن ان یہ تعویٰ تا میرا خیال ابو جہلی کرتا ہے ابو لا بھی کرتا ہے اگر کوئی بچھے آکے زمین تے اسمان تے بارشان تے جانتے ستارے کون بڑھیں دے آکھ تا اوئی دے دیان کی اللہ بڑھیں دے اور کون بڑھیں دے تیرے تے میرے وجود تے اثرات زہر آمنے چاہیدن نظر آمنہ چاہیدن کہ اے بندہ اللہ دی زات دے کہ جو تصور قائم ہو گیا جنشاءاللہ بندے دی بھی اصلاح ہوئیسی بندے دی بھی اصلاح ہوئیسی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اے انسان تُو بے جانسا پتھر تو نہیں ہے اے انسان تُو بے جانسا پتھر تو نہیں ہے تُو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی تو نہیں ہے تُو علم کا چشمہ یا سمندر بھی تو نہیں ہے مگر رب کی نگاہ میں تُو کمتر بھی نہیں ہے اور جو